اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ خرید سنگر بندہ آئے آپ میشہ کچھ رہے ہیں ہمیں سکناتا رہے ہیں ہمیں سکناتے ہیں ہمیں سکناتے ہیں نل کو جی میں نے نہیں ہوا میں میں ہوں تاریمہ میں ہے وہ کو جیس میں ہوں میں جیس آج آپ جس ویڈیو پر ریکشن دے جا رہے ہیں اس پر یہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے غزوہ ہند والے لائل ٹوپی کی گھوج میں پاکستانی پرتکار پترکار تو دیکھیں ہیٹو جو اور اتنا رویل پر دیکھیں ایک زیادہ میں صاحب ہوا کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے ان کو اپنے ساری زندگی ان سے سنا کہ اسرائیل میں یہ ہو جائے گا پاکستانی یہ کریں گے پاکستانی فوج یہ کرنے والی ہے اسرائیل کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ایک جہاد کا وقت آنے والا ہے اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا پہلے وہ بندوقیں لے کے پلاٹوں میں بھاگ رہے ہوتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن خائب ہے وہ ایک دن ڈی چوک میں اعتجاج کرنے بھی نہیں ہے یہ تک فرمایا بزرگوں نے کہ ہم جیل جانے کو تیار ہیں ہم ٹکرا جائیں گے اور بریٹش اور اماریکن ایمپائر اگر یہودیوں کے پیشے نہ ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں اسرائیل قائم کر سکتے ہیں بڑا واضح موقف تھا ہمارا پہلے نمبر گیم تھی تعداد کی گیم تھی جذبے کی گیم تھی اب نہیں اب کھوپڑی کا کھیل ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ایک بام اوپر سے آتا ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے وہ تھے کہی ڈی دلیری بھئی دس کرون ٹیپو سلطان بھی نیچے کھڑا ہو تو وہ ایٹم بامنوں کو کیچ کر لے گا ہم جیسوں کی بلکل دھوپی کے کتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی کی نہیں نہ گھر کے نہ گھاٹ کے چائن دوستو نمسکار ایک اور نئے ویڈیو میں آپ سبھی بہت بہت سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا انٹرو میں دیکھا دوستو جس طریقے سے اسرائیل نے پہلے لیبنان کو لیبنان کو اوپر تابر توڑ ایکشن لیا اس کے بعد اب یمن کے اوپر میں ادھر جب سے پاکستانی پی ایم کٹورہ شریف نے یو این میں جا کر کشمیر کا مدہ اٹھایا جھوٹا پروپیگنڈا کرا وہی پرانا کشمیر راگ اس کے بعد اس بار جس طریقے سے تابر توڑ جواب دیئے گئے ہیں پاکستان کو جس طریقے سے تھپڑ مارا گیا ہے اسے بال پکڑتا چٹ 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 جس طریقے سے تھپڑ لگے ہیں پاکستان کو پاکستان اتنا تل ملایا ہوا ہے کہ اب پاکستان کے بڑے بڑے پترکار لال ٹوپی کے طرح میں ہیں لال ٹوپی کے طرح میں کیوں ہے لال ٹوپی کے طرح میں اس لیے ہیں کیونکہ لال ٹوپی نے اب تک کہ اسرائیل کے اوپر ایک بھی ویڈیو نہیں بنایا ہے یعنی کہ جب سے پیجر دھماکہ ہوا ہے لال ٹوپی پتہ نہیں کہاں گائب ہے اس کا کوئی ویڈیو ہی نہیں آیا ہے اور گچوائے ہند کا چورن جو کہ لال ٹوپی کافی سمیہ سے پاکستانی عوام کو دیتا آیا ہے تو اب پاکستانی پتر کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہوگا تو ہوگا کب تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے سنتے ہیں برا معاملہ کیا ہے دوستو اور ایک دو خبریں اور آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اوپر اور پتہ نہیں کیا اسرائیل کے خلاف پروٹسٹ کر رہے تھے پاکستانی اور پتہ چلا کہ ان کے اوپر ہی لاتھی چارج کر دیا گیا ہے تو یہ حال ہے بھائی لوگ پاکستان کا اور یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی ہو تو آپ دیکھتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو آگے بنا دیر کی آپ جرور سے کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں ایک اسلام آباد سے خبر ہے کہ اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد نیشنل پیس لپ کے سامنے لبنان اور فلسطین پر اسرائیل کی جو وحشیانہ بمباری ہے اس کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کر لیا ہے سیغ غزہ نامی تنظیم کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور ان کی اہلیہ سمیت چبیس افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی اب پاکستان میں لبنان کے لیے یا فلسطین کے لیے مظاہرہ بھی نہیں کیا جا سکتا اب اسلام آباد میں اسرائیلی جارہیت کے خلاف مسلمان نکلتے ہیں پاکستانی نکلتے ہیں انہیں اسلام آباد پولیس مارتے مارتے گاڑیوں میں ڈالتی ہے اور لے جاتی ہے سمجھ آرہی ہے آپ کو یہ کیا پالیسی ہے یعنی اسرائیل کے خلاف بات کرنا اسلام آباد میں کیا ریاست کی پالیسی بدل گئی ہے بات نہیں کی جا سکتی وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم واک اوٹ کر رہے ہیں اسرائیل جب بات کر رہا ہے سلامتی کانسل میں اور خواجہ آصف نے خود ٹویٹ کیا ہوا ہے خواجہ آصف کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تو خود یہ اعتجاج نیو یوک میں کھڑے ہو کر دیکھا لوگ خاصے جذباتی ہو کر جا رہے تھے بہت جذباتی تھے لوگ جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو رہا تھا نیو یوک سٹی میں خواجہ صاحب نیو یوک سٹی میں ہونے والے مظاہرے کے اوپر اوکے کر رہے ہیں کہنے بہت اچھا ہوا میں نے خود کھڑے ہو کے دیکھا میں مٹنس ہوں اس کا لیکن اسی وزیر دفاع کے دارل حکومت میں پاکستان کے اندر جب پاکستانی یہاں پہ اعتجاج کرتے ہیں تو ڈنڈے مار کے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں کیوں کیا پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں پالیسی بھی بدل گئی ہے میں یہ غور کر رہا ہوں اور یہ چیزیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں تو اور یہ مقبول جان صاحب انہوں نے کیا کیا ہے یعنی ان کے اوپر دو قسم کے ایڈیگیشن ہیں نا ایک تو وہ اس معاملے میں بہت کلیر ہیں وہ اسرائیل کے معاملے میں فلسطین کے معاملے میں یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا واقعی ریاست نے اسرائیل اور انڈیا کے بارے میں اپنی پالیسی کو بلکل بدل دیا ہے فلسطینیوں کے بارے میں پاکستان نے اپنی پالیسی کو بلکل بدل دیا ہے سمجھ نہیں آ رہی میں دیکھتا ہوں سلطان صلاح الدین ایو بھی نور الدین زنگی یا میں دیکھتا ہوں وہ یہ کیا اپنا عثمان غازی عثمان صبح اٹھ کے اخبار دیکھتا ہوں تو غزہ کے بچے اس کے بوڑے اس کی عورتیں اے نیجنی ایو دی ایک خدا کا واسطہ اپنے رونوں سے نکلو اپنے مسائل سے نکلو کوئی معاملات کو ریزولف کرو اور اس کے بعد کوئی ڈھنکے چار مندے پیدا کرلو اپیلوں پہ نہیں ہوتا ہماری پوری تاریخ پاکستان ہمیشہ اسرائیل کے خلاف کھڑا رہا ہے سکسٹی سیون کی جنگ ہو سیونٹی تری کی جنگ ہو ہم نے مصر کی مدد کی جا کے اسرائیل کے خلاف ہم نے اردن کی مدد کی ہم نے شام کی مدد کی ہم نے عراق کی مدد کی سیونٹی تری میں تو خود پاکستان ٹوٹے ایک ڈیر سال ہوا تھا ہم اپنی تاریخ کے سب سے کمزور ترین مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس کے باوجود ہم نے اپنی انٹی ائرکرافٹ یونٹس اور اپنی بٹالینز کو ہم نے بھیجا جارڈن کے اور سیریا کے اور اربلکوں کے دفاع کے لیے ہماری ائر فورس گئی ہم نے اسرائیلی جہاز مار کر گرا ہے تو آج تو اللہ کے فضل سے ہم ایکمی طاقت ہیں پوری مسلمان دنیا ہماری جانب دیکھ رہی ہے ایران کے جو پروکسی ہے حضباللہ ملیشیا لبنان کے اندر اور جو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھی جاتی تھی اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے اس کا اسرائیل نے رگڑا نکال اب ایران نے کبھی وہ سعودی عرب کو دمکی لگاتا ہے کبھی وہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلک کرے یو اے ای میں گھس جاتی ہیں اس کی فوجیں ہیں اس کے جزیروں کے اوپر قبضیں کر لیتی ہیں کبھی وہ کہیں چلا ہے کبھی وہ جو ہے وہ قویت کے اوپر دعویدار ہو جاتا ہے ایراک کو تو پورا اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے شام کی پوری ایکانومی چوس گیا ہے وہ اچھا شام کے اندر جب وہاں کی علوی حکمرانوں کو مسائل درپیش ہوئے اور وہاں کی نوے فیصد سے زیادہ آبادی سنی مسلمانوں کے اوپر مشتمل ہے تو وہاں کے سنیوں کو جا کے قتل کرنے کے لیے ادھر سے ایران بہادر نے اپنے پاسدرانے انقلاب بھیجے ادھر سے یہ آئے اب جن کا رگڑا نکلا ہے نا حضرت نصر اللہ صاحب کا عزباللہ آئے جی اور انہوں نے اتنی بیرہمانہ طریقے سے پندرہ سے بیس لاکھ مسلمان سنی مسلمان وہاں پہ قتل کیے تاکہ بشار الاسد کی الوائٹ حکومت جو ہے وہ برقرار رکھی جا سکے اور روس کے ساتھ ملکے انہوں نے وہاں پہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا ہم نے کبھی بھولے سے اپنے کسی ویلاغ کے اندر اس کا ذکر کر دینا تو پاکستان کے اندر ایرانی متاثرین نے پچھل کے چھات کو بجنا ٹھیک ہے پیڑا کر لیا جائے ٹھیک رہے جائے چلیے ٹھیک ہے نا اب اس وقت ایران کا رگڑا نکل گیا انہوں نے ٹھوک کے رکھ دیا ہے حضب اللہ کو اور لوگ بولیں ان کے لیے تو کس مو سے بولیں اور جس قسم کا صفاق جینوسائیڈ اور قتل عام فلسطین میں یہودی کر رہے ہیں کوئی مسلمان ملک اس کو رکنے والا نہیں سب ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ پہلا قدم اٹھائے جب انڈیا اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ویپنز اور ڈرونز بھیج سکتا ہے تو ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلز اور سرفیس ٹو اے مسائل اور ائر فورس کا کور کیوں نہیں دے سکتے تو جی دوستو دیکھا آپ نے ایک طرف پاکستانی میڈیا پاکستانی میڈیا کے جو پترکار ہیں مینسٹری میڈیا میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مسلم امہ کو کوستے ہیں لانتیں بھیجتے ہیں اسرائیل کو لانتیں بھیجتے ہیں بھارت کو لانتیں بھیجتے ہیں لیکن جب پاکستان کے اندر میں کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے اسرائیل کی خلاف یا فلسطین کا جھنڈا لہرہ جاتا ہے تو یہ اتنے بڑے دوگلے ہیں کہ انہی لوگوں کو اوپر میں لاتیاں چارش کرتے ہیں ان کو گرفتار کرتے ہیں جھنڈے کو چھنا آتا ہے اور بس اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ اپنا دوگلہ پن دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں ہم اسرائیل کے خلاف ہیں لیکن ایک بھی سبد پاکستان کے فورن آفیس نے اسرائیل کا بقائدہ نام لے کر اور یہ جو پاکستان کی عجیم جو لنبر ون فوج ہے اس نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف اس کے اندر بولنے کی ہمت تک نہیں ہے تو یہ پاکستان کا دوگلہ پنے دوستو جو آپ نے دیکھا تو آج کے اس ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں لیٹس ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو جروع سے پریس کر لیں جہند ہمارے پارک یہ ملترمانوں کی فضل کے لئے تو جب سے غزہ کے جو بار شروع ہو رکھی ہے کہ ان چالے چاند مزار جو بچے اور جمال بڑے مر جاتے ہیں تو کچھ وقت اس کی بھوپی بند ہے ابھی اس کا جو پیچھے جو ہم نے ان کا انٹرمی کیا تھا وہ پیدو میر پیسا تو ساوہ درم پر اسٹیبلشمنٹ کی طریق میں ان کے جو دیانبال دیت ہوتی ہے اور اگر کنٹری کی بات کریں بھائی تابتا ہے بھائی امریکہ سے پیسے بھی دنے سے آئی امریک کا پیکچھ آگا تھا اگر پر ایک سٹھوٹے تو وہ پیسے میں تھوڑی ملتے ہیں نہیں ملنے دوسرا بات دوسرا بات ساگی چیزیں امت پہ بنیوگی ایک پیچھے بسترس میں پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے اس نے فضلس کی ipee کے بیٹھے ہوئے خوش کے بیٹھے ہوئے کہ ملتی ہے اگر کسی سے ملتی ہے یہ چیزیں بھی دیکھنے پڑھ یہ پاکستان ھوں اسلامی بھائی جس نے کچھ دوائنا 5–6 ڈین بھائی مجھوے اسلامی بھائی پھر چاہے 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 کسی مدد لے گیا گیا اسلامی کی طرف جو مچھایا گیا ہے انہوں نے بگایا ہے آپ کو نئی اور مانجی میں جائے مارے بڑھے ہیں اسلامی کیونوں کی طرف لیکن یہ برام تھا کہ ہمارا نکولر یا مسلمانوں کی فرد کر رہے ہیں برام یہ تھا جو مسلم امہ کرنا لیڈ کرنا ہے پاکستان یہ چیز کہ نہیں کرنا دوسری بات ایک جو ہمارے ایک ایک بار کیوں اس میں بات کرتے ہیں یہ پیش گوئی انڈیف سننڈ لوگوں کی ہیں اب یہ کسی نے بہت بات کرنا ہے ابھی آگیا کہ دیکھو اس کی میوال ہے یہ کہا ہے کتنی دب ہونے دب ہونے دب ہونے دب ہونے کوئی پتہ نہیں چاہے ہزار پانکس سال پاس نہیں ہونے کتنی دب ہونے اگر ہند کی بات کرے تو ہند تو ہمارے پاس نہیں اس میں ہمارے پاس ہونے یہ ہے کہ یہ پاکستان کا سنسلم نہیں ہے لیکن یہ ہے لوگ اس میں تو غاتل کو مہتے ہیں لیکن ہے کہ مسلمانوں کا اور ان کے ساتھوں کا لڑائی ہونے یہ نہیں پتہ کابل یہ پیش گوئی ہیں نہیں پہلے مسلمانوں کی لڑائی نہیں جو خوکروں کی ہوئی تھی جو سارے مسلمانوں کی جو اس کرا کی نہیں یہ ایک بڑے بڑے سیپلیٹ کو جہاں کس طرح کی ہونے ہیں یا پھر ایڑ سینٹ پاس ہونے مسلمانوں کی ایسی 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 کنفرم نہیں ہے یہ باتیں چورن ہیں کچھ بھی نہیں پہلے تو ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے ہیں مانگلہ نایش بنا ہے پاکستان بنا ہے یہ غزوہ ہند نہیں ہوئے پہلے اس سمیں اتنے جو قتل و غارت ہوئی کہ اس نے لپی تھی میں نے کہتا ہوں غزوہ ہند ہونا ہے وہ افکانستان اور پاکستان بھی تھی یہ بھی ایسے بھی ہوئی کیونکہ مجودتا سینٹ دریار زینٹ کے قرارت ہم یہ بہت پاکستانی پاکستانی یہ غزوہ ہند ہوئی یہ غزوہ ہند ہوئی ہے یہ کافی لوگوں کی پیش ہوئی ہیں یہ بھی سننے ہیں کہ غزوہ ہند ہی کہتا ہی پاکستان ہند نہیں ہی کہتا ہی پاکستان نہیں ہی چورن ہے سہرہ اور کچھ بھی نہیں پاکستان پہ چلائے ان طوبہ ہمارے پاس آگا پھر کچھ کے ذاتھ ہوں یہ ہی ہے اور سب سے زیادہ ملابت بھی یہاں بڑی بچے ہیں جی مانے پاس بھی ایک بچہ ہے یہ تو بہت پڑا ہے مانے پاس بھی کاملے مومین ہیں کاملے مومین ہیں ایسے داکرام بھی بہت اچھا ہے مانے پاس کا نمازی پرہنڈی ہے اور بتایا بتایا نمازی پرہنڈی پاکستان اگر کریں نہیں کاملے ماما کاملے مامنا کاملے مومین ہیں کاملے مідیسیں اکیسے ایک کوئی نہ کوئی فیشن کو ایک کوئی اکنے اور اکنے کے بلاہ دیتا ہے اہم ایک ایک ہر بہتی یا ایک ہر ہر چھوٹا ہے ایک ہر چھوٹا ہے یہ میں نیوز میں رہو کہ میری ویڈیو صرف افصر فین ٹی اینڈیا کے اندرائی بات ہوچے ہیں یہ ضرور لا عطبی کا مقصد یہ ہوتا ہے اور جب وہ پہنچئے یا میڈیا بڑھ بڑھ رکتی ہیں اندستان کی اس کی تو بلے بلے جاتی ہے اس کے ساتھ بیسے کے ساتھ بیسے ہیں نہیں یہ اسا کہ اس کے ساتھ بھی ایک ساتھ بناتا ہے اس طرح کہ وہ بات کرتے ہیں وہ وہ اس پر بلکہ بات کرتا ہے ملکہ پچھلے دن میں صرفتا ہے وہ اس پر بیسے بھی دوڑا ہے وہ بڑی لمبی اسٹری کی انٹیک ہے تو مرنہ فوج کے آگے جا کے پہلے وہ تو ایک ایک بھی ہمارے کینکر صاحب بہت بڑے اور یہ جان پکھل صاحب آپ تو بتا ہوتا آئے تیرہ دن میں اٹھوٹ پڑھے میں پکھلوں پہ پٹہ ہی نہیں وہ کہاں لے گئے پتہ ہے ان کو تو کہ اس کے ساتھ بڑے گیا میں دوسروں کو نہیں دے گیا وہ آپ کو پٹہ ہی نہیں پہ لے گیا یہ کہ آپ دہائمہ ملاب مٹ گیا ہے کہ انتم سر پورے پنجاب میں سب سےر رہاکہ سب سے رہاکہ اس کو اپنے وڑے بلے وہ انٹے کا پٹہ ہی نہیں کہاں وہ پٹہ ہی نہیں کہاں لے گیا ایک دنہ کا انتہاں پتہ ہی نہیں جائے گا ایک نصیب اکی اداکار ہے اس کا بھائی ہے اس کا میری پتہ چاہ رہا وہ کہاں چلیں گے اچھا ان کا کس کو ہو گی؟ ایک پتہ ہے کہاں تیرہ بھی پتہ نہیں جلے گا کہیں گے اچھا میرے بات اچھا میرے بات پتہ کیا ہے؟ اچھا میرے بات ایک جو پکڑا گیا سب سے پہلے یہ اس کا کیا ہے اس کے داری بڑھنگی ہوئی اس کے داری بڑھنگی ہوئی عمرائید آمد یاد عمران کیا اس کا نام ہے دوسرے کا اچھا کہ اچھا میرے بات اچھا ان پھر دوسرے کا ہوں اچھا میرے بات سب سے پہلے یہ پکڑا گیا ایسے پکڑا کہتا ہے اس کے اپنے مراکر بڑھنگی تائٹ کیا آپ تجھے رہا ہوں اب میرے بات کیسے رہاں اب اب اچھا بڑھنگی پڑھنگی پڑھنگی بہت نہیں چیکتا ہے آپ اچھا انکری چھوڑ کے بانگا ہیں اس کی آنکری کے اہلد کیا ہو انہوں نے آج میں بھی نہیں جانا تھی چیانہوں نے کہا جس سے میرا رب نے چلا میری کوچش ہے آپ کے لوکرنگ باب وجود بھی انشاءالہ میں چاہوں گا حضور میں کنٹریز نہیں بسنگا یہ تو دکورت کیا ہے سیابیششمیٹ کی طلاب گولنے کی سیابیششمیٹ کی طلاب گولنے کی سیابیشمنٹ کی طلاب گولنے کی صرف اور صرف وہ شخص کے خلاف جو ملک کو نقصان کنچا ہے کون سچا ہے وہ جو بھی ہے کیا جو بھی ہے وہ بھی اس کا بھی نام دی یا کب سے زیادہ نفران بچانے مالا ہی ملان کھانی پاس باقی بھی زہد آمی جو ہے وہ تاب زہر کے فورٹر سے طریقے کرتا ہے کیوں تو اس کو بدہ ٹنڈر پیجئے نہیں دیکھتے آپ کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یا جو آپ پول یہ ہو بھی لینے دیا کر رہے ہیں میں بات تو آپ نے شروع کرتا اپنے پکڑنے دیا کرتا وہ زہد احمد کی بات کرتا جو ذرائع کہتے ہیں کہ ہمیں آدمی کے ذرائع سے اسی است کامی روانے دیا کرتے ہیں یہ افسس پیشیل کی انکر ہوتی ہے آدمی کے بنیورتے ہیں چجئے ابھی ناک پولی زمان کی ��گر کو بات کرتے ہیں پہلے دمکیا دیتے ہیں کہ ہم سیدرہ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس کو معنی دیں گے آپ تک آئیتھائے گے کی باتا ہے فعلاج ہوگے اس پندے کو اللہ کے حکم سے طرح روست بندہ آپ نے ساسے پارا آئیے نہیں ہے آپ تو نہیں ہیں اب لینا پندہ آگیا سب آگے ہیں ڈیٹی آئی ایسا ہی وہ بانگے ہیں وہ کنہ رہے ہیں کیوں چلا جائے ہیں جو ساری میٹھ یا اس کے نا فارم ہوس پہ ہوتے ہیں آج واپنگا فانہ اس میں مر رہے ہیں پہر کنٹری میں فانہ جس کو ہوا ہے پہر علاہ کروانے کے آئے ہیں اور وہ لچھاں روکے بیٹھا ہے اس کے دو ایک آتیس طرح ہو گئے ہیں یہاں دماغ ہو گیا ہے دنیا میں صدا اور جو ختم کرتا رہے ہیں عام جنتا کو باتا رہے ہیں وہ ظلم اس کے اوپر پڑھ رہ دنیا میں صداف اگت رہے اب ٹوپر بنواری سے مرائے دو قائم بالکل نالا مدلک آپ در مشرف کو چوئی در بیٹھ کے کرتے تھے یہ دے کوئی یہ صداف اگر در دبائی میں ایدر آتیرے وہ پیارے پولارے موت اگر وہ صداف اگر بیٹھ کے کہتے مشرف ظلم تھا اس نے وہ کیا ایسے یہ کیا انہیں بکتی کو مار دیا انہیں بلانا کر دیا اس نے لار مسیر کر دیا یہ ایسے بھی مرائی تھا ساری سندھ کی وہ بندیری آپ نے مولک کی لیے دھائے ساری سندھ کی وہ کچھ الی میں ساری سندھ کی بہت کچھال پڑتا ہے اجیب نے ہمیں جارمو کا ہی بہت دیا کنوں نے اگر جارمو چار پچ جارمو کو پکڑا ہے ان میں سب سے بڑا آس پا ہے تر اثیر کا جسے رششکر کو کتل کی اکیمیا میں وہ رششنی یہ رششکر کو مانے مالے کی بہت دیا یہ ایک بہت دیا ساری تنگل کے میڈیا ثبوت دے رہی ہے سب سے بلا ثبوت میڈیا تو چھوڑ تمہارے کا ثبوت ہے ابھی کھرو ابھی کھڑتا ہوں اچھا جنسل اٹھا ملیان صاحب اس کی سپریم کورٹ کے دالت میں عمران کھان اس کی وائف کو لے کے گئے شریف کے خود کے ثبوت وہ کیس کی سوائی نہیں ہوئی وہ دالت سپریم کورٹ میں پیش ہوا کی سوائی نہیں ہوئی بادو کہتا تو کیس لے ثبوت لے جا یا پوری پاکستانی میڈیا چھیک چھیک کے بتا رہے تھے اس کی اوپر کیس ہونا وہ میڈیا جو عمران کے خلافہ جیو جو سمہ جو چینگ وہ بھی کرے رہے تھے انشاء شریف کا ثبوت ہے کم کم کیس تو لگ رہے دو سپریم کورٹ میں کیس تک نہیں لگ رہے یا تو کیس کہتا ثبوت ہے نواز شریف زداری دونوں خاندار کے کرونوں ثبوت ہے وہ تندرہ تب بھی کہ مدارکہ سے سندر کے مندریہ تو بڑھ کے وہ ثبوت کی در کی ہمارے پاس ثبوت ہے بات کرتے ہیں ادارت میں آج بھی ثبوت پڑے آئیں سب کے وہ کچور تنا دیم جی ابھی تم نے بولا کہ میرے پاس سارے ثبوت ہے وہ میرے ثبوت یہی ہے جو میں نے بتا دیم ہے وہ جھوٹے ہیں کہ رہے ہو وہ جو انتے پر ثبوت مدارت پر پیش کینے کیس بھی چلے وہ پکڑے بھی گئے وہ تو میرے پاڑی گا گی ہساک کے ڈاکو دی ہساکہ ڈاکو لندن سے آ دیا کارڈی کو لے کے اور ہمیں چیوٹ کو وچھ سے لگوا دیا تو سب کی ہی بے لوگ سب کی ایکم کیس قطب ہو گئے ایکم امنالکار کو پر چڑ گئے ان کی اوپر تین سو کیس دائیں گے بندے مصر بھی نوت کے تلی ہو گئے یہ کہتا ہے سبوت کی در ہے واہ واہ انترو کو اس طرح مارا اس طرح مارا مارا ہی دارو والوں میں میں بتا نہیں سکتا کس کس طرح کی سلامان ظلم کیے گے ہماری پاکستان میڈیا پہ ان کے اوپر تک وہی لی آج بھی ہو رہے ہیں جو بلسطین کی اواند کہتے ہیں ان کو بھی وہی ڈاکتوار ڈھاک لے کے جا رہے ہیں بات کرو پھر کہیں ثبوت دے پھر کہنا ثبوت دے ریاست کی افضار پکر کو یہ انتر عوام کو پڑھتا ہے لیاستب کے خیاب نہیں وہ بھوڑ رہے ہیں وہ صرف ازرور جو بھوڑ رہے ہیں جن کو گاڑیاں پر بھوڑ کے ڈالے لے کے باہر بند کر رہے ہیں وہ اب پاکستان کی جلا رہے ہیں یاستب خلاف نہیں بھوڑ رہے ہیں کل کو کہنا یہ بھی ثبوت ہو یہ سب سے بڑا ثبوت عوام ہے نوجوان جن کو جیر میں کل کی بات چاہیی کل کی بات ہے کل کی سٹیٹمنٹ ہے مناہ دیازتان تمہیں آپ کو پڑھئی ہے ایک پڑھ آپ کتنی سٹیٹمنٹ چاہیے ہیں بات اگلے پھوڑی کو یہ کرتے ہیں اگلے پھوڑی کو یہ کرتے ہیں اگلے پھوڑی کو یہ تجال کرنا کوئی روک کے لیے نہ اگلے پھوڑی کو یہ تجال کرنا آٹھ شیست توڑ کے آپ نے پھنڈی میں بیٹھ جاؤ اچھا میرے ایک بات تجھوڑا اگلے پھوڑ نہیں تیرے صرف یوسف نے دینا ہے یوسف صاحب چلو جنسہ لاہوٹ کا تو ہوگیا جس طرح بھی انہوں نے اجازت دے کے خرم کیا وہ اگلے پھوڑا نے چاہاں کہا وہاں پہ جب سکتے ہیں اگلے پھوڑی کو شکر پھوڑا وہ غلط کیا آپ پھر انہوں نے پھنڈی میں پھنڈی میں اجازت دیئے وہاں گئی دیئے جس کے اچھاں صاحب نے اجازت لکھ کے دیئے اور میڈیا میں دکھایا بھی تھا کس نے دور اور لکھانے کہا یہ دیکھو ڈیس کے ساتھ کر رہا ہے یہ اجازت دیئے کہ عوام گئی عوام کے اوپر آنٹو شہلنگ کی گئی نمبر کی کوڑیا مار گئی ایک بندہ مار گیا ایک بندہ مار گیا تو بندے دکھنی ہو گئے کنٹینڈر بھی گاب کر دیئے گئے کنٹینڈر والوں نے پھنڈی ہوا میں جاؤں آپ نے پیسے مانگے ان کو بھی پکڑ کے لے گئے ایک تو کنٹینڈر خود لگایا ان کے کنٹینڈر ابھی میں گورنمنٹ پانوں میں لے جاتا ہوں میرا حقیقتہ جب چلتا ہوں تجھے پیسے ویڈیو کنٹینڈر بھی ان کو اٹھا مانگنے پیسے مانگنے بھی جیئر میں لے کے جلے گئے ہیں یہ بتا یہ بھی امراضر کے بارے ہیں یہ ویڈیو تو تھی کہ ہم مسلم اممہ کو لیڈ کرنے والے تھے ہم نے کہا فلسطین میں اسرائیل نے اتنی تباہی بچا دی تو ہم نے کیا کیا ہم نے ان کو اسنا دیا ہم ان کے ہاتھ میں آواز نہیں کسی کو اٹھانے دیں گے ہم نے یہ کیا ہے جو اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا وہ ٹھیک ہے جو ان کے خلاف ہو لے گا ہمارے ویڈارے کو نہیں بولے گا جو چیزیں یورپ اور امریکہ میں ہو رہی ہیں جو ہم کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف جو پروٹیسٹ کرتا ہم کو پکڑ لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں یعنی کہ ہم یورپ پر کٹسی کا حصہ ہے اور کل پکڑا ہے کل لہبوب کی باگرے کل پکڑا پنڈی سلام آباب نہیں یار یہ دوگلیں ہمارے کنڈی کے اپنے جوانوں پر ٹھیک ہوتے ہیں کچھوں کو بیٹے نے دھرنا نہیں دیا یہ امران کھا جیل میں اس کے لئے دھرنے جا جا کے دلتے ہیں وہ جنڈے امران کھا نہیں تھے وہ ہمارے کسی ساتھ سے جو اٹھا گیا تھا کہ وہاں اٹھایا جو پارٹی کسی کے نہیں ہمارے جوان مرے ان کو پکڑ کر لے گئے کہاں امران کھا نے پانچ سبار کہا کہ نبے ادار کو پر ماریا نوجبان آرمی مار گئی ہے ہر تقریر میں ہر دلتے میں کہا ہے بیر یوز جنگوں مجھا کے کسی کی جنگوں مجھا کے مرے ان صاحب کھوں نے کہا ہی تقریر کوئی اٹھا لی دو اگر چودہ دلے کی ہر جب سے مجھ نے کہا ہے نبے ادار فوجی مار گئے مارا بے نوکی تھی کی جنگوں میں ان کا کون وارث ہے ان کا صاحب وہ کون لے گا کہتا ہے امران کا نواز نہیں بکھائی وہ آواز نہیں ہے کیونکہ یہ افغانیوں کے ساتھ خود ملا ہوا ہے نبے ادار پر اپنا فوجی مارے گئے ان کا صاحب مانگ رہا ہے کہاں وہ صاحب کہتا ہے صاحب ہی نہیں مانگا اچھا ایک بار کوئی چھوڑو اس کو بوزہ کی معاملے پر اگر چاری اللہ کی یہ اچھوڑی فالسلسل ہائے ہیں اب پاکستانی ایف بیاستکو یا از protected فالسلسلن کے نام پر ہے کچھ بھی نکالیں ہماری عوام کو کیا لگتا آپ سے زمانے ہمارے ساتھ نے فالسلسلن کے دل میں یہی سوال پچھا ہے آپ ایک اور بتاؤں صاحب ہے میں ہمارے گزران کیا ہوا ہے کہ پچھ کو کام نہیں ہوا دوں موارے خدا کی کوئی کسا ہوں میں خوبصوصہ تھا میں بتا رہے ہوجی صاحب تھے اپنے ہوا ایک بھائیات دیں ٹھووں مجھے ہمسٹیل سے نہیں کیا ہم راست کو گئے ہیں تقریبا نو میں سے بعد میں خودر کے وقت آئے میں نے وہاں یوہے بھی دیکھتا کہ پرویز علائے کے پوسٹر لگے ہوئے میں اتنے بات کرنے کا اکنی بنتا ایک انڈیا کا ٹینکر تھا کڑا ہوا وہاں پہ فارعہ کے آگے جاتی ہے وہ انہوں نے کمزائیوان ساکھ میں لکھا ہوئی تھا والا سین کے پچھوں بھی لگے ہوئے ہیں ایک بجراء کے بعد کارو پاکستان میں راکھی ساہدید تارانک صاحب کی میں نے بڑے بڑے پوسٹ دیکھی پرویز علائے میں ساکھ لگے یہ ہمیں درستہ پی ٹی آئی کے خلاف ساہدید تارانک صاحب بس ان کا نام لینا ضروری نا جسے ویڈیو میں نے اچانک یاد آگیا پر میں اس لئے اس مونس رائٹوروں کے کسی بیرے اوپر ساہدید تارانک صاحب کی پچھ گینے لگی یہ توگلہ پانے ہمارے ساہدید تارانک صاحب کا وہ فلسطین کی بات پہلتی ہو گیا فلسطین میں میں دیکھ گا ہے فلسطین کے بعد پہلتی میں فلسطین کے بعد پہلتی اتنا عرصہ ہو گیا انتنی چیز بات نہیں کرتے لو کوئی ایک مددہ میں بات ہوئی تو فلسطین کے بعد اٹھانے والوں کو تو چھوڑے نہیں جا رہا ہمارے جو اپنے شہید ہوئے دماغ ان کے لئے کتنی بات اٹھائی ہے سارا بھولتو بات اٹھاتا ہے تو فوجی بات جاتے ہیں ان کے لئے بھی اٹھاتے ہیں آہ جنتہاں مرتی ان کے لئے بات اٹھائی ہے پیارا بھولتی کا پیارا بھائشہ پتنٹری کا کوئی سکھا رہی ہے چلے یہی کے بعد اپنے راہ دوٹتا ہے ایک ہمارے کومنسائر سے ملکہ نہیں لکھتا سکتے یہ جانتا ہے